اسلام علیکم ٹو ایبری بان آج ہم سیکھیں گے رولز تھیورم رولز تھیورم کی سب سے پہلے سٹیٹمنٹ ہے سٹیٹمنٹ کے بعد رولز تھیورم کے جو فارمولا ہے اس کی ڈیریویشن اور لاسٹ میں جومیٹریکل میننگ آف رولز تھیورم جومیٹریکلی رولز تھیورم کیا کہتا ہے یہ تین چیزیں آج ہم نے سیکھنی ہے تو آئیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اس کی سٹیٹمنٹ سے رولز تھیورم سٹیٹمنٹ سب سے پہلی بات ہمارا جو فنکشن ہے وہ ریل ویلیوز ہونا چاہیے کوئی بھی کمپلیکس یا امیجنری ویلیوز اس میں نہیں آنے چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا فنکشن کانٹینیوز ہونا چاہیے کلوز انٹرول ایک کمہ بی پہ کانٹینیوٹی کا مطلب کیا ہے جومیٹریکل میننگ آف کانٹینیوٹی ہے دیر ایز انو گیپ بیٹوین دی گراف آف دی فنکشن فنکشن کے گراف میں کوئی بھی گیپ نہیں آنا چاہیے یہ جومیٹریکل میننگ ہے کانٹینیوٹی کا دیکھئے اگر میں یہاں آپ کو بس ایک سٹیٹ لائن لے لوں اور اس سٹیٹ لائن میں اگر ہم یہاں سے سٹیٹ لائن کو کٹ کر دیں اتنا پوشن اور اس میں ایک ہول آ جائے تو ہمارا یہ گراف اب کانٹینیوز نہیں رہا یہ اس پوائنٹ پہ ہمارا گراف جو ہے وہ ڈس کانٹینیوز ہو گیا کیونکہ اس کے گراف میں ہمارے پاس ایک گیپ آ گیا اگر ہمارے فنکشن کے گراف میں کہیں پر بھی گیپ نہیں آتا جیسے میں نے یہ ایک سٹیٹ نائن دی ہے تو اسے ہم بولیں گے کانٹینیوز فنکشن تو یہ سب سے پہلے میننگ ہے جومیٹریکل میننگ سیکنڈ کنڈیشن یہ ہے کہ ہمارا فنکشن ڈیفرینشیبل ہونا چاہیے اوپن انٹرول اے کاما بے اے اور بی کا درمیان میں جتنی ویلیوز آ رہی ہیں ان تمام ویلیوز پر ہمارا فنکشن ڈیفرینشیبل ہو اور جومیٹریکل میننگ آف ڈیفرینشیبل یہ ہے کہ دیر اس نو شاپ کارنر بیٹوین دی گراف آف دی فنکشن اگر آپ ایپسولیوٹ فنکشن کا گراف دیکھیں تو کچھ اس کا گراف اس طرح سے بنتا ہے ایپسولیوٹ فنکشن کا گراف یہ ہے اور زیرو کے اوپر ایک شاپ کارنر آ گیا یہ فنکشن ڈیفرینشیبل نہیں ہے ایڈ پوائنٹ زیرو کیونکہ زیرو پوائنٹ کے اوپر ایک شاپ کارنر آ رہا ہے تو ڈیفرینشیبل اون دا اوپر انٹرول کا مطلب ہوگا دیر اس نو شاپ کارنر بیٹوین دی گراف آف دی فنکشن نمبر تھری ایف آف اے از ایکول ٹو ایف آف بی یہ جو کلوز انٹرول گیون ہے اینڈ پوائنٹ کے اوپر فنکشن کی ویلیوز یعنی جو وائے ہے اس کی ویلیوز آپ کی سیم آنی چاہیے جیسے یہاں پر میں نے کچھ ساری کی ساری میں نے سموت کر لی ہیں یہ اے پوائنٹ ہے اور یہاں پر ہمارے پاس پوائنٹ ہے بی ان دونوں اینڈ پوائنٹ کے اوپر یہ جو فنکشن کی ویلیو ہے وائے کی جو ویلیوز ہیں یہ دونوں ویلیو ایکول آنے چاہیے دونوں ویلیو سیم آنے چاہیے ان تینوں کیسیز کے اندر نیکس دیکھئے کیا then there is then there exist at least one point c in the open interval a, b such that f dash c is equal to zero c ایک ایسا point ہے جو a اور b کے درمیان میں کہیں ہوا آ رہا ہے open interval a, b اور اس c point کی اوپر function کا جو first derivative ہے وہ کس چیز کے برابر ہو جائے گا zero کے کم از کم ایک ایسا point at least one point کم از کم ایک point ضرور مننا چاہیے ایک سے زیادہ point بھی مل سکتے ہیں کہ ان point کی اوپر function کا جو derivative ہے وہ کس چیز کے برابر ہو zero کے اور derivative zero ہونے کا مطلب یہ ہے slope of the tangent وہ zero ہو گئی slope of the tangent جو ہے geometrical meaning of derivative کیا تھا slope of the tangent تو آپ کی جو tangent line ہے اس کی slope zero ہو گئی اور slope zero ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ tangent line x axis کے parallel ہو جائے گی یعنی ہمیں c ایک ایسا point ہے جو a اور b کے درمیان میں لائی کر رہا ہے اس point کے اوپر اگر ہم tangent line draw کریں گے تو وہ tangent line x axis کے parallel ہو جائے گی جیسے یہاں پر ایک point ہے اس graph کے اندر یہ والا point دیا گیا ہے اور میں نے آپ کو بتایا point ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں c1 point ہے ایسا point جس پر tangent line x axis کے parallel ہو گئی یعنی یہاں پر derivative آپ کا زیرو کے برابر ہو f-c f-x f-c is equal to 0 اسی طرح اس point پہ اس point پہ c2 پہ c3 پہ اور یہاں پر ایک اور point دیتے ہیں جی c4 یہاں پر ہمارا derivative کس چیز کے برابر ہو جائے گا 0 کے اور derivative 0 ہونے کا مطلب یہ ہے کہ tangent line اگر وہاں draw کی جائے گی تو وہ x axis کے parallel ہو جائے گی تو یہ کچھ point سے statement تھی role theorem کی اب second ہم اسی formula کو proof کرتے ہیں کہ ہمیں c ایک ایسا point a اور b کے درمیان میں ضرور ملے گا جہاں پہ اس point پہ اس کا derivative کس چیز کے برابر ہو جائے گا 0 کے آپ اسے proof کریں گے proof ہے role theorem کا since the function f of x is continuous on close interval a comma b جو function continuous ہو وہ bounded last میں ہوتا ہے اور bounded function کی supremum اور infimum اس میں ضرور exist کرتے ہیں it has greatest value یعنی اس میں greatest value جو بھی آئے گی supreme جو value آئے گی اسے نام رکھ رہے ہیں capital m کا m least value جو infimum ہے اسے value ہم کیا نام رکھ رہے ہیں m in the interval اس interval میں let the point c and d be in close interval a comma b c e اور d ایسے points ہیں جو کہ اس interval کو belong کرتے ہیں such that c point کے اوپر اس کی greatest value m لکھ رہے ہیں اور d point کے اوپر اس کی least value کس چیز کے برابر لکھ رہے ہیں m کے اب یہاں سے دو cases بنتے ہیں may بھی اس کی greatest or least value equal آجیں اور small m اور capital m is not equal to m if greatest or least value equal ہے then the function f of x is constant اگر greatest or least value equal آگئی تو ہمارا function کیا ہو جائے گا constant therefore derivative constant function کا 0 کے for all x belongs to a b open interval میں اور جب x کی تمام values کے لیے derivative equal to 0 ہے تو particular point c کے اوپر بھی اس کا derivative اس چیز کے برابر ہوگا 0 کے second case if m is not equal to m then at least one of them must be different from equal values f of a and f of b ان دونوں میں سے کوئی ایک کم اس کم ضرور different ہوگا f of a اور f of b سے ہم مان لیتے ہیں جی f of c یہ جو capital m ہے be different from them ان دونوں سے f of a اور f of b سے یہ different ہے the number c being different from a and b اور یہ c number ہے یہ a اور b سے مختلف ہے جو within the interval کس interval میں لائی کر رہا open interval a b as f of x وہ c کے برابر ہے f of c جو ہے وہ m کے برابر ہے اور m کو آپ نے کہا وہ کون سی value ہے greatest f of c is the greatest value of the function we have اگر f of c greatest value ہے تو باقی اس کے علاوہ value اس سے less آئیں جتنی بھی values آئیں گی وہ f of c سے کیا ہوں گی less اگر اس c کے neighborhood میں ہم کوئی value رکھ لیں c plus h اور یہاں پر کوئی value رکھ لیتے c minus h چونکہ f of c greatest ہے تو f of c plus h less than or equal to f of c ہوگا اور اسی equal to f of c ہوگا یعنی c plus h کے اوپر جو function کی value آئے گی وہ c value سے کم ہوگی اگر ہم اس کو یہاں پر dotted line سے represent کر دیں یہ c plus h کے اوپر value ہے اور c minus h کے اوپر value ہے اور c پر جو value ہے اس کو آپ نے کہا plus h minus f of c is less than or equal to 0 f of c plus h minus f of c divided by h less than or equal to 0 اور limit h approaches to 0 f of c plus h minus f of c divided by h less than or equal to 0 اور یہ function کے derivative کی definition بن گئی ہے c point کے اوپر ہم لکھیں گے f c less than or equal to 0 name it as equation number 1 f of c minus h minus f c is less than or equal to 0 f of c minus h minus f c greater than or equal to 0 جب میں اس کو divide کروں گا minus h پہ جب کسی negative number پہ divide کرتے ہیں یا multiply کرتے ہیں تو inequality کا sign change ہو جاتا ہے یہ less greater میں آ جائے than and two f c is equal to 0 یعنی دونوں equation simultaneously اس وقت hold کریں گی جب c point کے اوپر function derivative respectively روال شیورم کی پہلی condition کیا تھی f of x is continuous on a close interval a comma b کیا meaning ہے گراف of f of x is continuous curve without any break between the points x is equal to a and x is equal to b continuity کا مطلب یہ ہے کہ without any break جو ہے وہ پورا گراف بنے گا number two f of x is differentiable on the open interval f of x differentiable ہے graph of f of x unique tangent at each point in the open interval a b a unique tangent آئے open interval a b number three f of a is equal to f of b ordinates at x is equal to a and x is equal to b are equal ordinates بولتے ہیں y a ki values ہیں یہ dونوں value equal ہوں گی value positive بھی ہو سکتی ہیں value negative بھی ہوتی ordinate کسی طرف بھی آسکتا x اکسی سے اوپر بھی ہے x اکسی سے نیچے بھی ہے f ڈیش is equal to zero if c is the abscissa of p اگر یہ c کوئی p کی value ہے then tangent at p is parallel to x اگر f ڈیش 0 کے برابر ہو گیا تو c point کے پر tangent جو ہے وہ parallel to x اکسی ہو جائے گا یہ تھا جی geometrical meaning of rose serum thank you so much for watching my video